بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی اس کی گفتار کی دستار کی باتیں ہوں گی جو جلاتا تھا اندھیروں میں صداقت کا چراغ روشنی کے اسی مینار کی باتیں ہوں گی اپنی آب و تاب اور وجاہت کے ساتھ سٹیج میں جلوہ گر تحریکل بیٹ پاکستان کے مرکزی امیر راکین شورا مہمانان گرامی قدر اور آشکان رسول ہم نے دیکھا ہے کہ کتاب فارسی سے دیکھے بغاری شریف تک مدارس میں پڑھانے والے مدرس مدرس ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت سارے منادر نہیں ہوتے اگر کوئی منطقہ بادشاہ ہے کلی اور جزی پہ باس کرتا ہے لیکن وہ خطیب نہیں خطیب ہے تو شیخ العدیس نہیں شیخ العدیس ہے تو فتاوہ رجلیہ اس کی عقل سے بالا ہے اگر اسے فتاوہ رجلیہ پہ عبور بھی ہو تو اقبال یاد پر عبور نہیں اور اگر اقبال یاد پر بھی عبور ہو تو پھر وہ میدان سیاست سے بھاگتا ہے لیکن ایک وقت میں جو بندہ مدرس بھی تھا شیخ العدیس بھی تھا فنسویدہ غازی بھی تھا نمازی بھی تھا شیخ العدیس بھی تھا اور میدان سیاست میں اتر کے پورے عالم کفر کو للکار کے جس نے کہا کہ ایدھر آشتم کر ہونا رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اس بندے کا نام امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ اللہ ماہ حافظ خادم حسین رزویہ آج بھی لگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں تمہارے بعد طبیعت اداس رہتی ہے اور اقبال کہتا ہے کہ وہ بندہ آزاد اگر صاحب الہام تو ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محلیز جس طرح گوڑے پہ بیٹھ کے گوڑے کو ایڈی لگائی جاتی ہے نہیں دی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اٹی مارنا گوڑے نوں پھر گوڑا سبیر بکڑ جائے اقبال کہتا ہے کہ جس کے ذہن میں قدرتی طور پہ اللہ کی عطا سے باتیں آتی ہیں وہ بندہ آزاد اگر صاحب الہام اس پہ کوئی شک نہیں میرے دنے چونکہ امیر المجاہدی کی خصوصیات ہیں اگرچہ اگرچہ میں کمہ حق کو ہوں ان کی خصوصیات پر بات نہیں کر سکوں گا بارحال جتنا وقت ہے ابھی امیر صاحب نے خطاب کرنا ہے اور میرے ان سے پہلے ابھی حافظ محمد عنو سین بھی اپنی ساری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہمارے پاس سامنے مائک پر پشیخ لائیں گے کہ وہ آزاد تھے میرے سامنے جب وہ عمران خان کا دور تھا میرے سامنے اسلام آباد سے وزیر آئے اور انہیں آکے کہا کہ آپ سے وزیراعظم کا ملنا چاہتے ہیں اور امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے میں قریب بیٹھا ہوا تھا کسی بندہ نے مجھے بتایا نہیں انہیں کہا کہ انہوں آکھوں نے جہاں کو مارے لیکن میں ملاقات نہیں کرنی مجھے اس کی ملاقات کی ضرورت نہیں اوہ لمبے بھو آئے انہوں کہا دیو اوہ وزیر صاحب نے کہا نہیں جناب ساڑا وزیر آدم ہے انہوں نے کہا بھائی تو آڑا وزیر آدم ہوئے گا لیکن میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہو بندہ ہے آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے نحویز اس کی نگاہ تو فکر کے لیے بھی ایڈی کا کام دیتی ہے اور عمل کے لیے بھی ایڈی کا کام دیتی ہے اوہ بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہویز شاہی کی ادا ہوتی ہے بلگل میں نمودار کس درجہ بدل جاتے ہیں مرگان سہر خیز اور اس کی بارگاہ میں اس کے قریب رہنے والے اوہ بھائی چڑیاں سے کبوترانو باز بڑھا دیتا ہے اور اس میں کوئی شاک نہیں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک اکیلہ بندہ اپنی کمیز اتار کے ایم ویو کالے کے سامنے اپنی کمیز آت میں پکڑ کے اکیلہ میدان میں آ رہا ہے اور سامنے کئی سو پولیس والے وہ بھاگ رہے ہیں اور اس ویڈیو دیکھ کے بندہ یہ فیصلہ کرنے میں مجبور ہے کہ ان کو وہ اکیلہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے ساتھ ہزاروں فرشتے نظر آ رہے تھے اس لیے وہ دوڑ رہے تھے اور وہ بچہ جس کو ایسیٹوں نے انسپیکٹر نے پکڑ کے ڈی ایسیو کو پکڑایا کہ آپ یہ بچہ پکڑیں ابھی میں اور گستار کر کے لاتا ہوں اور ڈی ایسیو نے کول ڈی ایسیو کے پاس وہ نعرہ لگا رہا تھا تائج دار ختم نبوت لبیق 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 رسول اللہ اور ڈی ایسیو نے کہا کہ خبردار آپ چپ کر جاؤ اگر آپ کو انہیں نعرہ لگایا تو میں تھپڑ تمہارے مو پر باروں گا اور اس نے مو آگے بڑھا کے کہا کہ تائج دار ختم نبوت شاہی کی آدھا ہوتی ہے بلبل میں نبودار کس طرح جب اجل جاتے ہیں مرغان سہرخیز اس مردے خود آگاہ و خدا مست کی صحبت بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی بھی خبر نہیں ہوتی لیکن اقبال کہتا ہے کہ اس مردے خود آگاہ و خدا مست کی صحبت اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا کلام تخیلاتی ہے اس کا اپنا بیٹا بھی پیجارہ یہ کہتا تھا کہ یہ سارا تخیلاتی یہ سارا تخیلاتی کلام ہے بھائی اگر تخیلاتی ہوتا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو پڑھا ہی نہیں اور پھر جو اس نے ایک صدی پہلے لکھا تھا وہ بندہ جو اس بیار پہ پورا اترنے والا تھا وہ اتک سے ایک صدی کے بعد یہاں آیا ہے اقبال کے لکھنے کے بعد ایک صدی کے بعد یہاں آیا ہے اور ویل جیر پر بیٹھے ہوئے اس بندے کو آقا دو جہاں نبیل اسلام نے جس کا انتخاب کیا ہم نے بڑے شاہ رہیم دیکھے جنہوں نے بہت کچھ کلم بند کیا بڑے آپ نے رائٹر دیکھے مصنفین دیکھے جنہوں نے بہت کچھ لکھا بڑے شیوخل حدیث دیکھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھائیں لیکن کسی کے نظر اس جملے پہ نہ پڑی جس میں حضور علیہ السلام کے فرمان کو ایک جملے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کے معانی اور مطالب کے اعتبار سے کوزے میں سمنتر بند کرنے والی بات ہے اور فرمان بھی سکار کا ہو اور جب حضور علیہ السلام نے بندے کا انتخاب کیا جس کی زبان سے یہ نعرہ لگوایا کہ من سب نبی اس کا نام علامہ خادم حسین ریزی ہے شاہی کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار کس طرح جب ادل جاتے ہیں مرغانِ شہرخیز اس مردِ خود آگاہ و خدا مسجد کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہِ جمع پرویز اور محکوم کے الہام سے اللہ بچائے ایک صدی پہلے علامہ اکبال بھی دعا کر گئے کہ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غارتگرِ اقوام ہے وہ صورتِ چنگے اور محکوم کا الہام جو وہ کہتا ہے کہ آج میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مرید جناب کرو کہ نول لگ دی جھولییں مرید جناب کرو پھر پیٹھی آئی دی جھولی جویجے دی مرید کرو پھر انہیں جناب پیپل پاندی جھولی جویجے دی بحکوم کے اعلام سے اللہ بچائے غارت کرے اتوام ہے وہ صورتِ چنگے اور ابھی دو تی تین دن پہلے علامہ سفر صاحب نے مجھے بات سنائی ہے کہ میں نے کہا کہ قبلہ یہ لوگ بہت سارے لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں تحریک میں شامل ہو جائیں یہ غالباً تحریک لبیک سے پہلے کی بات ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بفت ایسا تیار کریں جو لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک دے لوگوں کو ہمارے مشن میں شامل کریں ہمارے ساتھ وہ دین کا پرچن بلند کریں تو امیر مجھے حضرت فرمانے لگے کہ بھئی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ چوک میں گنڈیریوں کی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آواز دے رہا ہوتا ہے سو روپے کلو سو روپے کلو سو روپے کلو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہتا ہی میں نے کہا وہ آواز لگاتا ہے اگر تھک جائے تو پھر ٹیپ ریگار لگا دیتا ہے اور پھر ٹیپ چلتی ہے اور وہ گاکوں کو آواز دیتی ہے کہ سو روپے کلو جناب سو روپے کلو سو روپے کلو اور آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے کسی سنارے کی دکان پر جا کر دیکھا ہے کہ ذرگر کیا کر رہا ہوتا ہے گرمیوں کا موسم ہو تو وہ ایسی لگا کے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہو تو ہیٹر چل رہا ہوتا ہے وہ اندر آرام سے بیٹھتا ہے نہ آواز لگاتا ہے نہ دروازے کے کسی کو کھڑا کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے یہ مثال دی ہے ورنہ پوری کائنات کی ایک طرف رکھتے ہیں تو پھر بھی اس کے رسول کا موازلہ اور مقابلہ نہیں ہم تو ہی گرنیریا نہیں بیٹھے ہم تو اس کے رسول کے جام پلاتے ہیں اس لیے ہمیں آوازیں لگانے کی ضرورت رہی ہیں اور جو جامدابا جن پلائے پوری امبت کو آج اسی کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نظارہ ہے کہ جو جامد امیر مجاہدین نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کو پلائے اسی عشق رسول کی برکل سے آج تحریق لبیت پاکستان اپنی وجہت کے ساتھ میدان کاردار میں کھڑی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی یہ وقت گزرنے والا ہے اور حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے میرے ذمہ ایک دو پیغام ہیں ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ سیکورٹی والے بچے یہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں رشت کی وجہ سے اگر کسی ذمہ دار کو کسی آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو آپ اسے دل میں نہ رکھیں اور برا نہ منائیں وہ بچے صرف آپ کی حفاظت لیے کھڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید پھر دوبارہ اس طرح کیونکہ الیکشن کئی بارہ ہے اور دوبارہ پھر شاید موقع نہ مل سکے گزارش یہ ہے کہ جملہ حضرت اران کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ الیکشن کے لیے ملک پاکستان کے کلچر کے مطابق امیدوار اس میدان میں اتارنے کی کوشش کریں آپ ہمارے لیے قابل اعترام ہیں آپ ہمارے اس سفر کے ساتھی ہیں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے آپ کے رتبہ آپ کی قدر ہم تو بہتر آپ کی کوئی نہیں جانتا آپ ہمارے لیے انتہائی قابل اعترام ہیں لیکن اداران کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ الیکشن کے لیے امیدواران میدان میں پنجاب اور پاکستان کے کلچر کے مطابق اتاریں اور دوسروں کو آنے کی جگہ دیں راستے میں دیوار بن کر آپ کھڑے نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو اور آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لنے کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار فرمائیں آپ نے اسٹیج پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے اسٹیج پہ جو مشایخ نہیں تھے سعدات نہیں تھے علماء نہیں تھے شیخ الحدیث نہیں تھے شیخ القرآن نہیں تھے سجادہ نشینان نہیں تھے لیکن عمیر محترم نے کس طرح ان کو ویلکم کیا ہے کس طرح ان کو خوش شامدد کہا ہے تو آپ بھی امید واران کو تحریک لبیق پاکستان کے پریٹ فارم پر آنے کی جگہ دیں اور دعوت دیں اور انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوشدلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے انہیں اس میدان میں اترنے کے لیے آپ موقع اطاف فرمائیں علاوہ دیں میں آپ کا باپا ہم دوں چونکہ میرے زمان یہی تھا کہ میں باپا جی کے والے سے گفتور کروں اور آپ تک پیغام پہنچاؤں کہ چہرہ کوئی کی آنکھ میں پھیہرانا پھر کبھی اور ہم نے کسی بھی شخص تو چاہا نہ پھر کبھی روٹھا ذرا سی بات پر اٹھ کر چلا گیا ایسا گیا کہ اللہ اٹھ کے آیا نہ پھر کبھی اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اگر حکومت اجازت دے تو بغیر کسی توقف کے یہ کافلہ یہیں سے فلسطین جانے کے لیے تیار ہے چاہاں کے لیے تک لائے لبائن 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 لبائن